اوکے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں رگارنگ فیزیکس دیکھو فیزیکس میں جو ہے میں نے آپ کو بولا ہے کہ approach towards the numericals it is same as that of physical chemistry ٹھیک ہے وہ جو ہے نا وہ ویڈیو انشاءاللہ مطلب وہ میں نے upload کی ہے already chemistry کے ویڈیو میں آپ دوسری ویڈیو دیکھ لینا وہاں پہ جو ہے نا کیسے پڑھنا ہے approach towards the physics اور physical chemistry ٹھیک ہے وہاں پہ آپ اس ویڈیو کو دیکھ لینا لیکن یہاں پہ جو ہے نا مجھے additionally آپ کو کچھ اور چیزیں بولے ہیں regarding physics دیکھو physics میں آپ کا study material کیا رہے گا physics میں آپ کا study material only جو ہے نا it's your lecture notebook یعنی lectures or notebook اور ncrt اب ncrt سے وہاں پہ آپ نے کیا پڑھنا ہوگا ncrt سے جو ہے نا آپ نے کیا کرنا ہوگا صرف in text questions اور exercise questions لیکن exercise میں جو ہے نا وہاں پہ additional exercise بھی ہوتی ہیں آپ نے ان کو نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ lengthy questions ہوتے ہیں وہاں پہ lengthy questions نہیں پوچھے جاتے ہیں ٹھیک ہے so ncrt سے میں لیے آپ نے کیا کرنا ہوگا in text questions اور exercise لیکن not additional exercise this is all about the study material لیکن اس کے علاوہ اب theory کی بات آ رہی ہے اب آپ theory کی بات کروں گے کہ physics میں ہمیں ncrt سے کیا theory پڑھنی ہے دیکھو 12th کی بات کرتے ہیں 12th کی بات کرتے ہیں 12th میں آپ نے میں لیے جو ہے نا مطلب modern physics کے لیے ٹھیک ہے semiconductor's کے لیے اور electro mطلب EM waves کے لیے اور ٹھیک ہے current electric's کے لیے مطلب ان کے لیے آپ theory پڑھ سکتے ہو مطلب آرام سے لیکن اتنی بھی زیادہ کم پلسری مطلب کم پلسری نہیں ہے ٹھیک ہے دیکھو آپ نے جو ہے نا کم سے کم دے ہو نا مطلب کم سے کم آپ نے select ہونا ہے اس بار اگر آپ dropper ہونا dropper اگر آپ dropper ہو مطلب آپ کا second drop ہے یا third drop ہے یا پہلا drop ہے مطلب اگر آپ کا stress level normal ہے نا مطلب اور اگر آپ کے پاس extra time بھی ہے تو آپ theory بھی پڑھ سکتے ہو لیکن اگر آپ کے پاس time کم ہے نا تو theory is not necessary لیکن اس کے علاوہ اگر theory آپ نہیں پڑھو گے still summary جو ہے نا summary summary اور points to ponder ہر ایک chapter کے آپ پڑھنا 11th کے بھی اور 12th کے بھی summary اور points to ponder ان کے لیے بھی اگر آپ کو time ملا دیکھو these things are conditional ٹھیک ہے these things are conditional اصل میں کیا ہوتا ہے physics کے لیے ncrt 11th کی اور 12th کی ہم نے 11th کلاس میں اور 12th کلاس میں جو ہے نا پڑھنی چاہیے لیکن ابھی جو ہے نا ہمارے پاس time نہیں ہے اگر آپ fresher ہو یا اگر آپ dropper ہو اس time تو examination کے لیے بس مطلب around 5 ہے مطلب ساڑھے پانچ مہینے بچیں ٹھیک ہے سو ان ساڑھے پانچ مہینے میں جو ہے نا مطلب آپ کو اتنا زیادہ time نہیں ملے گا کہ اب آپ پھر سے تھیوری پڑھو گئے ٹھیک ہے لیکن آپ نے کیا کرنا ہوگا specifically exercises or indexed questions کو solve کرو in both portions 11th and 12th اور 12th میں جو ہے semiconductors میں مطلب تھیوری کو ہاں پہ نظر دوں وہ junctions ڈے پین junctions ٹھیک ہے ڈائیوڈ وغیرہ اور این ویوز کو بھی دیکھ لینا وہاں پہ اور magnetism مطلب different مٹیریل ریلن physics اچھا اس کے بعد جو ہے in addition اچھا یہاں پہ میں نے لکھا ہے in addition to the abomentioned approach یعنی approach جو میں نے discuss کیا وہاں پہ physical chemistry میں اور physics میں یہ ہی کہہ رہا ہے کہ in addition to the abomentioned approach آپ نے کیا کرنا ہوگا maintain a separate notebook for formulas this is the most important thing for physics کیونک دیکھو once you are done with lectures once you are done with numerical 100 100 numerical 60 to 120 numerical اس کے بعد وہاں سے جتنی بھی formulas آپ نے extract کی ہوگی آپ نے ان کو ہر ایک chapter میں جو ہے نا specific کے لیے مطلب ان کو الگ الگ لکھنا ہے specific note کو بناؤ اور ہر ایک chapter میں آپ نے ہر ایک formula کو note کرنا ہوگا اور آپ بس اتنا ہی نہیں بلکہ ہر دن 20 30 35 40 40 مارننگ کوئی time specific رکھو ان formulas کے لیے ہر دن ایک chapter کے لیے ٹھیک ہے دوسری دوسری chapter کے formulas کو دیکھو formulas are very important کیونکہ دیکھو کیا ہوتا ہے جب examination کے لیے last seven days میں آپ کے پاس زیادہ time نہیں ہے دیکھو اور 98 اور 100 chapters physics میں دیار اور 28 chapters اب پچھلے سات دنوں میں آپ 28 chapters کو نہیں پڑھ سکتے ہو کیونکہ آپ نے بھائیو کو بھائیو روائز کرنا ہوگا in the last seven days chemistry میں بھی آپ نے کسی چیز کو کسی ٹاپک کو کسی فارملا کو روائز کرنا ہوگا اور physics کے لئے بھی آپ پاس ٹھوڑا بہت time بجے گا so in those seven days last week examination کا ہوگا آپ نے کیا کرنا ہوگا جب آپ مینٹین ہوگی فارملا نوڈ بک تو آپ کیا کریں گے ہر دن تین چار chapters کے فارملا کو روائز کریں اس سے بہتر جہرائے گا کہ مینٹین a separate notebook only for formulas اور اس notebook آپ نے صرف formulas کو note کرنا ہوگا only formula کوئی extra چیز نہیں کوئی extra numerical نہیں only formulas ان کو highlight کرنا ہے اس کے بعد دوسرا point ہے no need to solve no need to solve je level je level advanced questions or very difficult or lengthy or time consuming questions in physics physics میں کیا کرنا ہوگا آپ نے جو ہے نہ جی level کا question solve کرنا ہوگا نہ کوئی advanced level نہ کوئی difficult question نہ کوئی lengthy time consuming question آپ نے solve کرنا ہوگا کیونکہ دیکھو examiner examiner آپ کے پاس 180 questions ہوتے اور آپ نے ہر ایک question کا specific time دینا ہوگا مجھے کوئی length یا کوئی difficult کوئی time اس باری تھوڑی بطوابی ہوگئی section b کی وجہ سے physics میں بہت سارا miss ہوگیا تو لیکن انشاءاللہ next from need 22 22 23 اس میں شاید وہ pattern نہیں رائے گا ٹھیک ہے because that was totally فضول باق فاستہ وہاں a section b کوئی فائدہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے فضول میں پریشان ہوگئے فضول میں بہت سارے questions miss ہوگئے ٹھیک ہے so آپ نے کیا کرنا ہے کہ physical chemistry میں بھی بات یاد رکھنا physical chemistry میں بھی اور physics میں بھی کوئی بھی کوئی بھی time consuming question آپ نے solve نہیں کرنا ٹھیک ہے اچھا کیونکہ اگر ہم بات کرتے ہیں physics there are only 45 questions 45 میں سے 35 plus 35 plus 38 questions ہوا moderate اور easy level ہوتے ٹھیک ہے so difficult questions کرنی کی ضرورت بھی نہیں ہے ٹھیک ہے select ہونے کے لیے difficult questions and time consuming questions یا very lengthy questions کو solve کرنی کی بھی ضرورت نہیں ہے so this was all about the physics اچھا انشاءاللہ اور کیا تھا اس میں so this was all about مطلب I think guidance has been totally completed guidance جتنے بھی ویڈیوز تھے مطلب رگارڈ بیو رگارڈ 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 فزیک لیکن انارگین رگارڈ رگارڈ مجھے آپ نے مطلب کچھ اور پوائنٹ بولنے تھے وہ میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بولنگا ٹھیک ہے تبدہ کے لئے اللہ حافظ